to chemistry academy سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں پڑھیں گے classification of molecules molecules کی classification molecules کی جو classification ہوتی وہ تین چیزوں پر depend کرتی ہے on the basis of nature on the basis of atomic city on the basis of size ان تینوں کے لحاظ سے molecules کی different types ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے on the basis of nature کہ nature کے لحاظ سے molecules کی کتنی اقسام ہوتی ہیں nature کے لحاظ سے molecules کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک ہوتے homoatomic اور ایک ہوتی مر پاس heteroatomic homo کا مطلب ہوتا ہے same homo کا مطلب ہوتا ہے same جبکہ hetero کا مطلب ہوتا ہے different اس کا مطلب ہے homoatomic molecules atomic کا مطلب ہوگا atom تو نام سے پتا چال جاتا ہے homoatomic کا مطلب کہ same atom ایسے molecules جن میں تمام atoms ایک جیسے ہوں گے ان کو homoatomic molecules کہیں گے ان کے اگر ایک example کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں O2 مطلب دونوں oxygen کے atom ہیں O3 میں تینوں oxygen کے atom ہیں P4 میں چاروں فاسفورس کے ہیں S8 مطلب کہ آٹھ کے آٹھ ایٹم جو ہیں وہ سلفر کے ہیں اس لئے یہ سارے سارے ہوں گے homoatomic molecules ہیٹرو کے مطلب مطلب کہ وہ مولیکول جس میں ڈیفرنٹ ایٹم ہوں جیسے کہ یہ کاربن مونوکسائیڈ ہے جیسے ہمارے پاس سلفر ڈائکسائیڈ ہے یہ امونی ہے ٹھیک ہے اس لئے یہ میتھین گیس ہے جن کے سب ہی میں دیکھ ساتے ہیں کہ number of ڈیفرنٹ ایٹمز ہے یہ کاربن آکسین ہے جیسے سلفر آکسین یہ نائٹروجن آئیٹروجن ہے یہ کاربن اور آئیٹروجن ہے تو اس کا مطلب نیچر کے لیہاز سے مولیکولز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں homoatomic molecules اور heteroatomic molecules اس کے پاس ایک اور term use کی جاتے ہیں جس کو بولتے ہیں atomic city atomic city کیا ہوتی ہے atomic city ہوتی ہے ہمارے پاس number of atom present in our molecules ایک molecules کے اندر جتنے atom present ہوں گے اتنی اس کی atomic city ہوگی for example helium کی بات کریں تو helium کا مولیکول میں ایک ہی atom ہوتا ہے helium کا اس لئے اس کی atomic city 1 ہوگی اسی طرح water کے اندر 3 atom نظر آ رہے ہیں تو اس کی atomic city 3 ہوگی جو glucose ہوتا ہے اس کے اندر total کے تنے 24 آ رہے ہیں یہ 24 atom ہیں اسی طرح ہمارے پاس سکروز کے اندر total 45 atoms آتے ہیں تو اس کی atomic city 45 ہوگی اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے on the basis of atomic city atomic city کے لیہات سے ٹھیک ہے یعنی کہ ایٹموں کے تداد کے لیہات سے اس کے لیہات سے جو types آتی ایک ہوتے ہیں monotomic monomani ایک اور atomic مطلب ایک ایٹم مطلب ایک ایٹم مثلا helium neon argon krypton xenon redon جیسے سارے monotomic ہیں اسی طرح ہوتے polyatomic آئین poly کا مطلب بتا ہے دو سے زیادہ ٹھیک ہے دو یا دو سے زیادہ مثلا carbon monoxide CO2 O2 O3 ٹھیک ہے glucose etc جیس سارے polyatomic molecules میں آتے which consist of two are more than two جو دو یا دو سے زیادہ atoms پر مجتمع لاؤں گے ان کو ہم کیا کہیں گے ان کو کہیں گے polyatomic molecules اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس last آتا ہے on the basis of size size کے لئے molecules کی کتنی types ہوتی ہیں size کے لئے اسے بھی دو types ہوتی ایک ہوتی مارے پاس micro molecules اور ایک ہوتے ہیں مارے پاس macro molecules micro کا مہینی ہوتا ہے small اور اسی در جو میکرو ہوتا ہے macr ہوتا ہے اس کا مہینی ہوتا ہے large big in size اور دوسرے کیا ہوتا ہے small in size کے micro molecules وہ ہوتے ہیں جو size کے لئے چھوٹے ہوتے ہیں مثلا آپ کے پاس water کا molecules ہوتا ہے کاربن ڈیک سیڈ بنزین لیکن اگر macro molecules کی بات کریں تو اس کے اندر ہزاروں ایٹمز ہوتے ہیں اسی طرح مارے پاس سیلولوز سٹارچ پروٹینز گریفائٹ جس سارے مارے پاس macro molecules ہیں جن کے اندر ایٹموں کے تداد مور تین 1000 جیس سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہم لوگ نے ٹائپس آف molecules پڑی امید ہے کہ سارے سٹوڈنٹس کو اس کے سمجھ آگئی ہے اگر سارے سٹوڈنٹس کو اس کے سمجھ آئی ہے یا جس جس بھی بچے کو اس کی سمجھ ہے وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کر دے اور شیئر کر دے اللہ حافظ